اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے ہی قولیٹی لیگ سپنر جو پاکستان کے لیے انڈر نائنٹین کرکٹ بھی کھیلے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہمیں آسٹریلیا کے لیے سائیڈ میچ بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان کا حدر اسلام علیکم اسمان ویلکم ٹو کراچی علیکم السلام اسمان سب سے پہلے تو بتائیے پاکستان واپس آئے آپ آسٹریلیا سے رمضان کب کھیل لیے ایکسپیرنس کیسے ہے ہاں ڈیفنیٹلی جیسے میں وہاں پہ کرکٹ بغیرہ کھیل رہا تھا اور اس کے بعد جب سیزن ختم ہوا تو وہاں پہ کرنے کو کچھ بھی نہیں کیونکہ سیزن جب ختم ہو جاتا ہے تو اپنے پریس کو ریسٹ دے دیتے ہیں تو میرا یہی تھا کہ میں واپس ادھر رہا ہوں اور رمضان کرکٹ کھیلوں کیونکہ مجھے فٹنس پہ تھوڑا سا اور کام کرنا ہے اور یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے بیگ بیش وغیرہ میں نے پرفارم کیا اور دوسری جو پرائم منیسٹرز وغیرہ میں جو میں نے میچ کے لیے پرفارم کی تو میں اس کو کنٹینو رکھنا چاہتا ہوں اور جیسے ہی رمضان ہے تو میں یہاں پہ آکے عمر اسوسیٹ کی طرف سے کھیل رہا ہوں اچھا اسمان پہلے ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ آپ نے نیشنل بینک کے لیے بھی رمضان کرکٹ کھیلے لیکن اس بار آپ عمر اسوسیٹ کے لیے رمضان کرکٹ کھیلے ہیں پہلے اور آپ کی رمضان کرکٹ میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ عمر بھائی کا جو ہے وہ بہت نام ہے ندیم عمر صاحب جو ہیں اور جو پہ ان کے جو ہیں عمر جو ہیں عمر اسوسیٹ کے he is a great guy اور wonderful person اور انہوں نے جیسے میں پاکستان اولہور میں تھا بلکہ تو عمر بھائی کو انہوں نے بولا کہ اسمان کو بھی لیا تو میں پھر یہاں پہ آیا اور جیسے ان کی management ہے اور جیسے وہ لڑکوں سے پیار کرتے ہیں اور جیسے ان کو confidence دیتے ہیں بوسٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی best management management ہے اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئٹ ہے جو ہے اس دفعہ پی ایس ایل بھی اسی وجہ سے جیتا ہے تی ٹوینٹی گیم جو ہے شورٹر فارمیٹ کا گیم ہے اور اب جس صحیح کی پچھے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو لیگ سپنر کو بڑے رن پڑتے ہیں لیکن اسی کرکٹ میں لیگ سپنر بڑے سکسیسفل بھی ہیں یہ یہ بتائیں گے کہ لیگ سپنٹی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹرکٹ میں زیادہ سکسیسفل کیوں ہیں وہ اس لیے کیونکہ پہلے لیگ سپنر ہوتا تھا وہ زیادہ دارہ فور ڈی یا ون ڈیز وغیرہ کھیلتے تھے تو آپ پہلے اگر پانچ سی سال پہلے کی کرکٹ دیکھیں فور ڈیز ون ڈیز یا ٹی ٹوینٹی دیکھیں لیگ سپنر آتا تھا کبھی فول ٹوس ہو جاتا تھا اس سے کبھی آدھی شورٹ پیچ ہو ہو جاتی تھی اس سے تو اب جو لیگ سپنر آ رہے ہیں وہ ان کا یہی بائنڈ ہوتا ہے کہ یار میں نے کم سے کم رنز دینے میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں کہ میں کیا سوچ کے بالنگ کرتا ہوں ٹی ٹوینٹی کے اندر میرا یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کم سے کم رنز دینے آپ کو خود مل جاتی کیونکہ جب آپ کو رنز نہیں دیتے ہیں تو بیٹس من خود ہی غلطی کرتا اور اسی وجہ سے آپ کو بکٹ بھی دیتے دیتا ہے اچھا اسمان پاکستان کے لیے انڈر نینٹین کرکٹ کھیلے آپ پھر نیشنل بینک کے لیے کھیلے پھر لاہور کلندرز کے لیے بھی کھلتے میں نظر آئے اب آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں پرت سکوچر کے لیے ہمیں بگ بیش میں کھیلتے میں نظر ہے ذرا تھوڑا اس ایکسپیڈنس کے حوالے سے بتائیے گا بلکل مجھے یہ تھا کہ جیسے میں نے یہاں پر کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو میں بہت اچھا جا رہا تھا یہاں پر انڈر نائیٹین لیول پہ اس کے پاکستان اے بھی کھیلی اور سائیڈ میچ بھی کھیلا ساوٹ افریقے خلاف پاکستان اے سے پھر انڈر 23 بھی سارے کرکٹ وغیرہ کے لیے انفورچنیٹلی جب میں فرس کلاس میں ہے تو مجھے زیادہ اپرچونٹیز نہیں مل سکیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی کسی چیز میں لیک کرتا ہوں یا مجھے اپرچونٹیز نہیں ملی مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنی جو میرا کیریئر ہے وہ مجھے سپوائل نہیں کرنا تھا اس لیے میں نے اپنے گھرولوں سے مل کے یا میں نے اپنی اببو سے میں نے ان کو یہ بولا کہ مجھے اپنا کیریئر جو ہے وہ سپوائل نہیں کرنا کیونکہ اوریڈی میرے تین بھائی جو ہیں وہ اتنے کیپیبل تھے کہ وہ پاکستان کو ریپیزینٹ کر سکتے تھے تو اس لیے میں وہاں پہ موف کر گیا اب آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک سال کے اندر بگ بیش بھی کھلا دیا پرائیم منسٹر بھی کھلا دیا اور پرائیم منسٹر وہ اس کو کھلا دیا جن کو انہوں نے آسٹریلین ٹیپ میں لینا ہو تو میرا گول یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی آسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ کھیلوں کو کہ میں نے اس کا بینڈ بھی پینا ہوا ہے تو میرا یہی گول ہے ہر ٹائم جب میں اس کو دیکھتا تو میرا یہی فوکس ہوتا ہے کہ یار میں نے انشاءاللہ وہاں سے کھیلوں اور اچھا کو سیکھنے کو ملتا ہے فادر سے ظاہر اسی بات ہے جو باپ ہوتا ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے بیٹا ویسا نہیں بن سکتا بٹ یہ ہے کہ میں ان کے فوٹسٹیپس جو ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں انفورچنیٹلی کہ وہ نہیں میں ان کے جیسے نہیں بن سکتا بلکل بھی کوئی بھی جس کا جو باپ ہوتا ہے جا والد صاحب جو جو لیجنٹ ہوتے ہیں ان کو اس طرح نہیں بن سکتا کوئی بھی تو یہ ہے کہ میں اپنا ورک ہارٹ کرتا ہوں اور جتنا مجھے سمجھ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں اور وہ میں ان سے جو مجھے سمجھ یا گوگلی کی نہیں آرہی ہوتی یا میری کبھی لائن خراب ہوتی یا میری فارم خراب ہو جاتی ہے تو میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو مجھے کافی help out کرتا ہے اس کے اندرے اسمان thank you thank you so much for your time